یہ آدمی یہ چاہتا ہے اس کے جان مال کاروبار اور ہر چیزوں کے عزت کی حفاظت ہو اس کو کوئی نقصان نہ ہو عزاعت نہ ہو اور اس کو باہر بھی نصیب ہو مال کاروبار بھی بڑے اور یہ بڑے تو اسے چاہیے کہ وہ جن صفات کا حامل بنے ہو جن عمال کی طرف کو اس میں بڑا محصر رول ہے اس میں رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک اور یہ بات بار بار بہت تحقیق کے ساتھ آنے بہت تھی دنوں تک اس پر ریسٹس کی لوگ گہرائی سے متعلق کیا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جن لوگوں کے کاروبار اور مالی حالات حلال طریقے سے کہیں سے کہیں بڑھ گئے آدمی رشت کرتا ہے نامنا حدیث میں آیا بھی دو لوگ ایسے ہیں جن پر رشت کیا جاتا ہے رشت کہتے ہیں کہ آدمی کوشش کرے کاش ہمارے پاس بھی ہوں ایک تو وہ حالی کہ وہ قرآن و جید کو پڑھ رہا ہو اور لوگ کو پڑھا رہا ہو علم پڑھ رہا ہو اور دوسروں کو پڑھا رہا ہو اس پر رشت کرنے کا ہے ایک اتنی بڑی محمد ہے کاش ہمیں بھی ہمارے پاس اور ایک وہ سخی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور لوگوں کو خوب خرچ کرے اللہ کی بندوں پر اللہ کی مخلوق پر لوگ گھر کے کاؤں میں تو اس پر بھی درشت کیا جاتا ہے تو مال لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے غریب تھے بلکل مظہوری کام کرتے تھے اور یہ کرتے تھے پھر اللہ نے ان کو کیسے حالات بنا دیئے اور دیکھ کر لوگ نش کرتے ہیں کاش ہمیں بھی ہو جائے تو جن لوگوں کے حلال طریقے پر ایک تو حرام طریقے سے اگر مال راس آ جائے تو وہ تو ڈھیل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ استزاد کر دیتے ہیں اور اس کو پکڑے ہو تو بہت خطرناک چیز ہے اس سے تو اللہ تعالیٰ سب کی پناہ ہو جائے لیکن حلال طریقے سے کسی کا کاروبار اگر بے انتحاق غیر معمولی طرف کی پر طرف کی کیا ہے تو اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو 90 فیصد کم سے کم 90 فیصد تو میرا اپنا تذیعہ یہ ہے کہ رشتہ داروں غریب رشتہ داروں و عزیزوں کو اپنے کاروبار میں شریک کرنا اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ خیر خواہی ان کے ساتھ تعاون ان کے اوپر مال خرج کرنے کو اس وقت دخل ہوگا تو جو یہ چاہتا ہے کہ جلدی کاروبار بڑھ جائے اور جلدی یہ ہو رہا ہے وہ گرد و نوہ میں جو قریب رشتہ دار لوگ رد مند لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کا وقت لگنا چاہیے